اسلام علیکم نمستے میں انا منوچ کمار ہے بسیکلی ہوں مٹھی تر پارکر سا ہوں یہ جیسے ہوں مٹھی تھی ہسٹری بلسا ہوں یہ سا ہے کہ دوست ہے ونہ سا انوائٹ کرو ہے وہانا کمپلیٹی وہانا ہسٹری بلسا ہے سندھ کے ایک سرحدی اور سہرائی زلہ تر پارکر کے بارے میں بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو زلہ تر پارکر پاکستان کے سب سے بڑے سہراء جسے سہرائے تر کہتے ہیں کہ جنوبی حصہ میں واقع ہے سہرائے تھر دو لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبہ کے ساتھ دنیا کا بیسوں بڑا سہراء ہے اس سہراء کا پچاسی فیصد حصہ ہندوستان اور پندرہ فیصد حصہ پاکستان کی حدود میں آتا ہے اور یہ دنیا کا نوہ گرم ترین سہراء ہے یہ دنیا کا واحد سہراء ہے جس کے اندر لوگ آباد ہے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ آج سے قریباً چار ہزار سال پہلے یعنی پندرہ سو قبلز مسیح سے دو ہزار قبلز مسیح کے دوران ایک سر سبز میدان تھا اور یہاں پر ایک دریا بھی بہتا ہوا گزرتا تھا جسے دریا سراسوتی کہتے تھے اور اس دریا کی دوسرے نام دریا ہاکڑا اور دریا گھاگرا بھی ملتے ہیں اس دریا کا ذکر ہندووں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے جیسا کہ رامائن میں اس سارے علاقہ کو لوانسا گھڑ لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے نمکین سمندر اور رگ وید میں یہاں پر بہنے والے دریا کا نام سراسوتی ندی ملتا ہے وادی سندھ کی تہزیب کے زوال پذیر ہونے پر یہ علاقہ ویران ہو کر رہ گیا گیارویں صدی عیسی سے لے کر بیسویں صدی کے نصف تک اس علاقہ پر مختلف حکمرانوں نے راج کیا اور مختلف سلطنتیں قائم ہوتی رہیں جن میں سوماز، آرگنز، کلہوڑا، تالپور اور برطانوی سلطنت کے نام قابل ذکر ہے مگر کسی حکمران نے بھی تھرپارکر کی سرزمین کی ترقی کے لیے کچھ نہ کیا جو حکمران بھی آیا اس نے تھرپارکر کے علاقہ کو پسماندہ ہی رہنے دیا سن 1843 عیسی میں جب برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کامپنی نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا تو جرنل چارلس نپیر کو اس علاقہ کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا اس جرنل نے تھرپارکر کے علاقہ کو زلہ ہیدرانباد میں شامل کر دیا 1860 عیسی میں یہ علاقہ مشرقی سرحدی سندھ کے نام سے مشہور رہا اور اس علاقہ کا ہیڈ کوارٹر عمر کوٹ شہر کو بنایا گیا پھر 1882 عیسی میں جب برطانیہ حکومت نے سوبہ سندھ کو مزید چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنا چاہا تو اس شہر یعنی تھرپارکر کو زلہ کا درجہ دے دیا گیا اگر اس شہر کی وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو یہ دو الفاظ تھر اور پارکر کا مرقب ہے تھر سے مراد ہے سہرہ اور پارکر سے مراد اس پار یا اس پار یعنی سہرہ کے اس پار زلہ تھرپارکر مشرقی سندھ میں واقع ہے اس زلہ کا زیادہ تر حصہ سہرائی ہے جہاں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے اس زلہ کے شمال میں زلہ عمرکوٹ مغرم میں دو زلہ بدین اور میر فرخاص جبکہ مشرق میں بھارتی سوبہ راجستان کا زلہ بار میر اور جنوب میں بھارتی سوبہ گجرات کا ایک زلہ کچھ اور رن آف کچھ کا دلدلی علاقہ واقع ہے زلہ تھرپارکر کو انتظامی لحاظ سے سات تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل نگر پارکر تحصیل مٹھی تحصیل کالوئی تحصیل چھاچھرو تحصیل ڈپلو تحصیل اسلام کوٹ اور تحصیل داہلی اس زلہ میں کل چونسٹھ یونین کونسلز اور ایک سو بہتر موزہ جاد واقع ہیں اور اس زلہ کا ہیڈ کوارٹر مٹھی شہر ہے حکومت پاکستان کی دو ہزار سترہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زلہ کی کل آبادی سولہ لاکھ انچاس ہزار چھ سو اکسٹھ افراد پر مشتمل ہے جس میں سٹی مٹھی کی آبادی ایک لاکھ بتیس ہزار اکہتر افراد اور قرب جوار کی دہات و قصبات کی آبادی پندرہ لاکھ سترہ ہزار پان سو نوے افراد ہے انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق اس زلہ میں انسٹھ فیصد مسلمان اور اکتالیس فیصد ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں اگر اس زلہ کے رکبہ کی بات کی جائے تو یہ زلہ سوبہ سندھ میں انیس ہزار آٹھ سو آٹھ مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے اور رکبہ کے اعتبار سے یہ سوبہ سندھ کا چودہ فیصد بنتا ہے اس زلہ کے لوگوں کی کئی مادری زبانیں ہیں جن میں دہات کی جسے دہاتی اور تھری زبان بھی کہتے ہیں گجراتی پارکھڑی کولی جوگی اور سندھی شامل ہیں اس زلہ کے لوگوں کی قومی زبان اردو اور دفتری زبان انگریزی ہے شہر مٹھی تھر پار کر صوبائی دارل حکومت کراچی سے تین سو بیس کلومیٹر تحصیل شاشروں سے نوے کلومیٹر تحصیل کالوہی سے چونسسس کلومیٹر تحصیل نگر پارکر سے ایک سو اٹھائیس کلومیٹر تحصیل ٹیپلو سے چالیس کلومیٹر تحصیل اسلام کوٹ سے اکتالیس کلومیٹر تحصیل داہلی سے ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ شہر اہم پنجابی شہر لاہور سے بارہ سو تین کلومیٹر بلوچستان کے دارالکومت کوئٹا شہر سے آٹھ سو پچاس کلومیٹر صوبہ خیبر پختون خواہ کے دارالکومت پشاور سے پندرہ سو تین تالیس کلومیٹر پاکستان کی خود مختاری صوبہ گلگت بلتستان کے دارالکومت گلگت شہر سے اٹھارہ سو چھہتر کلومیٹر آزاد جمع کشمیر کی دارالکومت مزفران باز سے پندرہ سو پچھتر کلومیٹر اور ملکی دارالکومت اسلام آباد سے چودہ سو تین کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے تو یہ تھیزیلا تھر پارکر کے بارے میں مختصرن لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی